بلکہ نئی صبح پسند کا کس کی منگنی ہوگی ہے کس کی شادی ہونے والی ہے یہ تمام وہ موقع ہیں وجوہات میں جس کی وجہ سے زندگی میں ہمیں بہت ساری چینجز جو ہمیں مل رہی ہوتے ہیں لیکن ایک بہت اچھا خوشکوار سا گیفٹ اور توفہ یا چینج ہمیں ملتا ہے اور کسی کی بہت پیاری سی کوئی مسکرہات ہوتی ہے اور مسکرہات یہ ایک ایسی وائرل چیز ہے کہ کوئی ایک شخص مسکرہ رہا ہو یا خوش ہو تو اس کو دیکھ کے باقی سب لوگوں کا مون اور محول جائے وہ بھی خوشکو والا آپ کو ایسا مل جائے ایک ٹیکسی والا مل جائے کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے جس کو غصہ چڑھاوا ہے گھر سے وہ بیوی سے یا کسی سے لڑ کر آئے اور وہ غصہ کبھی ادھر نکال رہا ہے کبھی ادھر نکال رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہر شخص کا موڈ جو ہے وہ اس وقت خراب ہو جاتا ہے موڈ جو ہے خراب نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہتے ہیں کہ مسکرہات بھی ایک صدقہ ہے اگر میں کہوں کہ میری آنے والی مہمان جو ہے ان کی حسین ترین مسکرہات ہے ی مونالیزا سمائل جو ہے وہ ہم نے سنی مہین لیکن اس کی صرف سمائل تھی ان کی جو لافتر ہے ان کی جو ہسی ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہسی تیری سن سن کے فسل پکا کرتی تھی سو بیوٹیفول سمائل اور بیوٹیفول ایکٹر پلیز ویلکم سارا خان موسیقی کیا سارا؟ بلکل ٹھیک اچھا میں نے ٹھیک کہا تھا نا کہ سارا کی مسکرہات جو ہے وہ شاید سب سے خوبصورت پرین چیز و پرسنالیٹی میں ہے وہ آپ کی سمائل ہے تینکیو بڑا دل سے بڑا کھل کے مسکراتی ہے اور ایک بڑا چائلڈش سافکا نا لافتر ہے بچے بچے مسکراتے نا ہستے ہیں کسی چیز پے تو ان کا بلکل یہ ایکسپریشن ہوتا ہے ہاں ہاں اب آپ نے حسن ہی ہے زیادہ کیا آپ حسو کی تو مجھے بھی حسن ہے یہ ہو نہیں پائے گا اچھا سارا کی مسکرہات زیادہ حسین ہے کس نے سارا سے روتے ہوئے دیکھا ہے ڈراموں میں پرپارم کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مائک ہے آپ لوگ کے پاس کس کا لگتا ہے کہ مسکرہات سے زیادہ یہ جب روتی ہیں تب حسین لگتی ہیں بہی جب یہ رو رہی ہوتی ہیں یا جب یہ سیریس ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہیں اس وقت بڑی کمال لگتی ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں بڑا اچھا پر فارم کرتی ہیں اس کیلکٹر میں بڑا اچھا دھل جاتی ہیں کسی کو بھی نہیں لگتا میرے سمائل میں زیادہ کیوں لگتا ہے سارا آپ کا اپنے بارے میں کیا خیل ہے آپ کا اپنی سمائل اچھی لگتی ہے اپنا سنجیدہ آدھاکاری اچھی لگتی ہے کار پر آپ کا لگتا ہے یہاں میں بہت بہت ہوں مجھے سنجیدہ آدھاکاری کرنے میں مزہ زیادہ آتا ہے میں کبھی بھی اپنا کبھی کومیڈی کو اس پرانا کا کام ہوں میں نہیں کر پاتی لیکن ریل لائف میں اگر آپ پوچھے تو مجھے رونا بہت بورا لگتا ہے اور روتے میں میں اپنے آپ کو اگلی لگتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں روتے میں بہت بوری لگتی ہوں آرے جو کہ آپ کو غلط لگتا ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا جتنا پیارا لگتا لینے آپ کو بنایا مجھے لگتا ہے ہم نے اچھا سارا مطلب ایکٹنگ کریر اچانک ہی شروع ہو گیا تھا اتفاقا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ آپ دبنگ کر رہی تھی کچھ راموں کی اور ایک دم سے ایک دم سے ایکٹنگ میرا ایکٹنگ کریر بہت ہی اچانک سے شروع ہوا ہے اور اس کو کبھی میں نے پلان بھی نہیں کیا کہ مجھے ایکٹر بننا ہے یا مجھے سپیل میں آکے کام کرنا ہے میں ہمیشہ سے voice-overs کی طرف زیادہ کہ میں voice-overs کروں گی جب ہارے کے پروجیکس ہوتے ہیں لیکن جب مجھے انسی کے دوران کسی نے ایک پروجیکٹ آفر کیا تو میں نے سوچا کہ ایسی ایکسپرینس کرلے تھے کہ کیا پتا کہ اچھا ہو اور اس کے بعد دو سال تک میں نے کام ہی نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا کہ میں تو کام کر ہی نہیں سکتی یہ اتنا مشکل کام ہے دو سال بعد پہ مجھے لگا کہ میں دو سال سے یہی میں زندگی بھر سے یہی تو کرنا چاہتی تھی اور جب مجھے کیسے لگا دو سال کے بعد اچانک بیٹھے بیٹھے میں مس کرنے لگ گئی اس چیز کو کیونکہ میں نے ریالیز کیا کہ بچپن سے لے کے اس وقت تک میں ہمیشہ اس طرح تھی تھیر کرنا، سکول کے ہر پلے میں کام کرنا اور گھر میں بھی ہر جگہ بڑھ کے پارسپیٹ کرنا اس طرح کی چیزوں میں تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے کام کرنے کیا پھر میں نے اپنے کریر کو سیریس کیا شروع کیا دو سال بعد اور ابھی تک میں نے کوئی بریک نہیں دیا اور پیشن کب تک جالی رہے گا اس کا کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ مست ہے کہ زندگی بھر یہی کام کرنا ہے نہیں نہیں زندگی بھر تو ایک کام میں نہیں کر سکتی پھرہ مجھے بننا ہے پروڈیسر میرے پلانز ہیں کہ میں آگے جا کے پروڈیسر بنوں اپنے اپنے پروڈیس کو پروڈیس کروں اور اپنے نہیں میں اور اچھے لوگوں کے لیے پی کام کروں ایکٹنگ مجھے لگتا ہے کہ اتنے عرسے تک میں شاید نہ کروں کیوں 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 کیا اپنے مجھے میں مجھے کوئی کیا کیا پروڈیسر بن جاؤں گی پھر اپنے اپنے ایٹن کو پروڈیسر بن جاؤں گی پروڈیسر کو پروڈیسر کو پوڈیسر بن جاؤں گی آپ سے دس سال بعد تین سال بعد تین سال بہت لوگ پلان کرتے ہیں میرای دراما ہیٹ ہ رہے اور میں فیلم کروں گی پھر میں ملک سے باہر جا کے ٹاپڈ کوئی پلانز نہیں اہم نئیinis مجھے جو بھی کام کرنا ہے ایک تو یہیں کے لئے کرنا ہے اور ڈوسری بات میں نے صرف ڈراموں کی ہی حد تک کام کرنا ہے اگر فلم میں کروں گی تو پروڈیوس کر سکتی ہوں میں اس میں خود کام نہیں کر سکتی یہ کسی کی اجازت کا گھر اببہ کی اجازت کا مصلاح ہے نہیں نہیں میرے اببہ جو میرے بابا ہے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کا جو کام کرنا ہے نا جو کام میں کر سکتی ہوں انہوں نے کچھ چیزیں سکھا دی ہیں کہ یہ یہ تمہاری لیمیٹس ہیں اور تمہیں ان کے اندر رہے کہ جو کرنا ہے کرو اب مجھے میری مرضی کہ میں اور میرے بابا جو ہیں اگر میں کچھ غلط کام بھی کر رہی ہوں تو وہ مجھے کچھ کہیں گے نہیں بکہ انہوں نے کام شروع کرنے سے پہلے صحیح اور غلط بتا دیا تھا اب اگر غلط کی طرف میں جا رہی ہوں تو وہ مجھے وان کر دیں گے بکہ انہوں نے لگتا ہے کہ روکنے سے ہم اور اس چیز کی طرف attract ہوتے ہیں ہم نے کچھ ایک چوئیس آف بریسز یہاں پہ لگایا ہے آپ کے لیے تو میں آپ کو لے کے چلنے گی آپ کے بارڈوب کی طرف اور اگر آپ نے جیسے ہی ایک دن میں کسی فرمل ایونٹ پہ جانا ہے کسی ڈیلی ویر کے ایونٹ پہ تو کیا ان میں سے پہنے گی کھوڑا سے فرمل پہ جانا ہے تو کیا پہنے گی یہ دونوں چوئیسز آپ کی ان سارے بریسز میں سے کونسی ہوگی فرمل کس کس کچھ صحیح phot crespo یہ یہ سارا کو اگر کسی صحیح مجانا ہو جانا ما یہ بھی پہن سکتی ہوں یہ بھی پہیں سکتی ہوں کہ مجھے اس تنہ کے کپری بھی پسند Aa مگر میں اتنے bright colors میں ہی پہنتی مجھے زیادہ اس طرح کے کلرز پسند آتے ہیں دل کلرز لیکن برائیڈ کلرز بھی مجھے پھر جیسے میں نے بھی ریڈ پہنا ہے مرون پہنا ہے لیکن یہ بھی مجھے میں بھی یہ بھی پہن سکتا ہے لیکن اب آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے کیونکہ ایک ایونٹ آپ نے جانا ہے پرس پریفرنس کیا ہوگی کون سر ریسے پہنا پہنا پسند کروگی یہ یہ اگر سارا نے ان سارے ریسے میں سے پومل میں جانے کے پسند کرنا ہے تو یہ بہت ہے اب باقی کوئی ایک casual event ہے سے کوئی evening کوئی ہے چاہے کافی پہ چھوٹے سے get together ہے فیملی کا تو اس پہ جانے کے لیے آپ کیا پہنا پسند کروگی اس پہ جانے کے لیے میں یہ 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 سو بجا کیا اس کو پسند کرنے کی ویسے ہونسلی اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں یہ ہٹا دوں گی اس پہ ہٹا دوں گی اور یہ مجھے پسند تھا لیکن اس کی وجہ سے میں یہ اس کو میں نے ریجب کیا ہے جو اس میں سراخ ہے اچھا آپ کو نظر آگیا تھا کہ اس میں سراخ ہے ہاں جی اچھا تو آپ دے بیوستلے سے جاتی ہو تو پھر آپ دیکھتی ہو کہ اس میں سراخ تو نہیں ہے یا اس میں سے کئی نظر تو نہیں آرہا میں سب سے زیادہ مشکل مجھے اپنے کمیز سب سے زیادہ مشکل مجھے اپنے کمیز اگر مجھے کس بیسٹن خریدنا ہے تو مجھے بڑے مسئلے ہوتا ہے کہ ان کی لیندھ کا کیا ہے اور وہ بہت زیادہ مجھے میرے باڈی فیڈرنا ہوں کمیز لیکن میں شلاہ کمیز لیتی ہوں تو میں اور میں کافی دھیلے کپڑے پہنتی ہوں کیونکہ مجھے دھیلے کپڑے پہلنا اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ دھیلہ سا کٹا کسور سا اور آپ اس میں کمپڑے بل بھی رہتے ہیں تو یہ سراخہ والا سے کوئی پرابلم نہیں ہے بڑے مجھے یہ اس ٹائل میں پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے بلکو سے ہی اجا سارا کے اندر آئے یہ آپ گلامر اندسٹری سے ہیں تو آپ اس کمپٹیشن میں نہیں پڑے کہ میں بہت بہت گلامررس ہوں اور میں بہت بہت ستائلش ہوں اور میرے پاس بہت سارے برینڈ ہیں تو وہ کیوں نہیں کیا آپ نے میں یہ سب کیا ہم اکسر خرس پہ سنتے نا کہ تھوڑی سی بوڑی روح کہ میں دل کلرز، سوبر کلرز میں نے یہ سب کیا سب کچھ ڈیزائنرز بھی ہیں یہ بھی ہے گلائمر کی طرف بھی کیا لیکن میں نے اس کو ایسٹرن کی طرف رکھ کے کیا مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خوبصورتی دکھانی ضروری نہیں کہ آپ ویسے ہی بن کے دکھا سکتے ہیں آپ سادہ رہ کے بھی اور آپ اپنے ہمارا جو کلچر ہے اس حساب سے رہ کے بھی آپ اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو مجھے ہمارے دزائنرز کافی پسند ہیں کتنے اچھے وہ امیزنگ کپڑ بناتے ہیں تو ہم اگر انہی کو لے کے میں تو کپڑے ہر بک لیتی رہتی ہوں دزائنر سے مجھے اس طرح کے کپڑے پہنا اور مجھے بس ایسٹرن زیادہ پسند ہے ایسٹرن زیادہ پسند ہے سارا بسے تو یہ بیوٹی اس میں تو ہمیں کوئی شکتی نہیں ہے کہ ہم جتنی مرزی ایفرٹس کر لیں نوبڈی ویل بی ایبل ٹوک لائکیو لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ طریقہ ہے ہم ریقویسٹ کرتے ہیں اپنی تمام سلیبٹی سے اور آپ سے بھی کہ ہماری جو خواتین گھر میں دیکھنی ہیں کہ وہ چاہیں کہ وہ سارا کے جیسی حسین اور گلامرس لگیں اور جو آپ کا ایک لیس میک اپ کی ایک خوبصورت گلامرس لک ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہیں تو کیا آپ اپنی میک اپ ٹپس اور اپنے میک اپ کٹ ہمارے سے شیئر کرو ہاں ہاں ضرور ضرور ویئی گرڈ سو آپ آرڈینس میں سے کوئی ایک بند نہیں چوز کرو جس کو آپ سارا خان کی جیسی لوپ دینے پسند کریں گے کوئی ایک ان میں سے کون اپ چاہے گا کون چاہرہ ہے کہ وہ سارا کا پرسنل جو میک اپ ہے اس سے کس کا دل چاہرہ ہے بھئی کس کس کا دل چاہرہ ہے کس کا دل چاہتے ہیں میں لڑکوں سے پوچھوں ان کے یہ ایسے ہاتھ چھانے ہیں اور ساری لڑکیں ہیں جنہوں نے ایسے یہ ہاتھ چھانے ہیں لڑکوں کو تو میک اپ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ویسے لیکن سو کون ہوٹ آپ آجئے آپ آجئے سارا ان کو اگر میں کہوں کہ ان کو آپ نے سارا خان جیسی میک اپ کرنا ہے آجے جلدی سے خود ہی اتنی پیاری ہیں اور لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک لوں گی بریک کے بعد جب ہم آئیں گے میک اپ کیا ہی نہیں ہے آپ بلکل ہی اس میں چلی گئی بلکل بھی نہیں اکثر ہوتا تھا مجھے سکینہ سنمو ہماری ڈریکٹر ہے وہ کہتی تھی کہ تم مود ہو کر آجاؤ تو میں مود ہو کر آتی تھی کہ بلکل ہی اکتم شکل بلکل ویسی لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے اچھے تو کبھی اس پال میں میں کانشیس نہیں ہے کہ تھوڑا سا کچھ کور کر لیا کچھ تھوڑا سا وہ کر لیا کہ لگے نا کہ میک اپ ہے لیکن کچھ کر لیا آہ نئی میں کانشیس اس چیز کو لے کے کبھی کانشیس نہیں ہی کہ میں میک اپ کے بغیر گھر سے نکلوں گی تو کوئی تصحیم نہ لے لے یا میں عجیب نہ لگ رہی ہوں میں خوش رہتی ہوں بغیر میک اپ کے اچھے بری گوڈ اور کس کا آپ کو بہت بسند ہے ہمارے ہمارے اس میں ہمارے یا تمہارے یا ان کے کسی بھی اس میں سنے فرا ہر کسی کا کچھ نہ کچھ مجھے پسند آتا ہے اچھا جیسے میں کسی ایک کو نہیں کہ سکتی کہ مجھے یہی پسند ہے ہر طریقے سے مجھے ہر کسی میں کوئی نا کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو مجھے ان کی پسند آ جائے گی اور میں وہ اور میں کبھی اس چیز میں گونے کرتی کہ مجھے ان کے کوئی چیز پسند ہے تو میں ان کو کو پسند کرنے میں میں کھلاوں کہ یہ میرا ہی سٹائل ہے اور میں بتا دوں گی کیونکہ میں نے ان کا دیکھا تھا مجھے پسند آیا تو میں نے ان کو کوپی کر لیا ٹھیک ہے سارا نے لگا لی ایک زبردستی بیس میں نے ان کی بیس کر لی ہے ان کی بیس اچھا میری بیس ان کی سکن ٹون سے جانی لی ہے برکز ان کا کلر تھوڑا مجھ سے زیادہ فیر ٹون پر ہے یہ آپ سے زیادہ فیر ٹون ہے اگر کسی کی شادی ہے اصل میں شادی ہے تو وہ بیس لگا لی ہے وہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اچھا لیکن وہ پانی سے مو دھائیں گے تو وہ ساف ہو جائے گی اس کے لیے کلنزن کی اپنی خاص سکن ٹائپ کیا ہے آپ کی کیونکہ بہت سار لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ان کی سکن ٹائپ آپ کی والی نہیں ہے تو ہو سکتا ہونے نا بے سوٹ کرے اولی اولی ہے بہت دانے ہو جاتے ہیں میرے میک اپ لگانے کی وجہ سے اور میری میرا مگر میں کافی اپنے اوپر چیزیں ایکسپریمنٹ بھی کرتی رہتی کیونکھ بھائی جب پہ سونے سے پہلے نایٹ کریم زرور لگاوں گی اور میں اور بھی چیزیں کرتی ہوں تو میں اس کو کنٹرول رکھتی ہوں اور سی لے میں اپنے بے یہ بہت بہت ڈرائے اور اس پہ ہی سٹمال کرتی ہوں جو بھی اپنے ملک بھائی ہاں یہ بھی اور یہ لوریل کی یہ والے بھی دونوں بہت ڈرائے اس پہ ہیں اچھا کنٹورنگ میرے میک اپ کا سب سے ضروری پارٹ ہے کیونکہ میرا جیسے میرا اور ان کا ہم دونوں کا فیسے تھوڑا راؤن اس میں ہے تو میں کونٹور کر کے کچھ نکالنے کی وجہ سے میں کونٹور کرتی ہوں اور میری جو ہے میری ناغ بھی تھوڑی بڑی ہے تو حاں اچھا جو آپ کے کہنے کا طریقہ ہے نا وہ بڑا انترسنگ ہے بڑا مزنگ ہے اور میری اچھا میں اس کو کوئی کیا ہی نہیں جا سکتا جتنے مزے سے آپ اس کو بتا رہی ہوں اچھا تو کونٹور کا آپ کا کونٹور پہلے میں ان کے یہ گالوں پہ کر کے اچھا لوگ کونٹور سے بھی لائن کھیج دیتے ہیں میں اپنے پورا گال کونٹور کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے پہ وہ بہت الگ سے نظر آنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے بہت کونٹوری کیا ہے آپ نے آپ کو پتلا کرنے کیا ہے اور کونٹوری کا بھی میں یہ دارک والا شیرد گیوز کرتی ہوں ٹھیک کیسٹین کا جو بلکل بلاکش سا والا ہے بلکل بلاک والا یہ اور کونٹوری کا اسی کا جو لائٹ براؤن شیرد ہوتا ہے وہ میں اپنی آنکھوں کے لئے استعمال کرتی ہوں جو ابھی میرے پاس ہے نہیں وہ میں اپنے یہاں لگاتی ہوں اور اپنے آئیلٹ پہ ملکل صحیح تو ابھی جیسے میکپ کیا ہے تو اس میں آئیلٹ پہ کچھ اور لگایا ہے ابھی میں نے یہ آپ کے میکپ آرز سے ترین کے لئے وہ لائٹ براؤن شیرد ہوتا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں کے اوپر شیرد لگایا لائٹ براؤن شیرد گیا ٹھیک ہے تو اس سے کونٹور کر لیا کونٹور کر لیا اور شاہست کے بعد اپنے آئیبرو کے لئے یہ میرے پاس ہے گولڈن روز کا ٹھیک ہے یہ لائٹ براؤن شیرد ہے اسے میں اپنی آئیبرو وہ کرنے کے لئے کیا بکس میری آئیبروز پہلی بہت کالی ہیں اور بہت گھری ہے تو میں یہ لائٹ براؤن شید لگاتے ہوں تاکہ اس کا کالا جو ہے وہ تھوڑا لائٹ اس پر چلا جائے ٹھیک ہے تو جن لوگ کی دار کے آئی بروز یہ بھی ایک ٹیپ ہو گئی آپ کی طرف سے کہ جن لوگ کی دارک اور تک آئی بروز ہیں اور اس کا تھوڑا سا وہ ذرا ہیو دینا چاہتے ہیں جو سے لیکن جیسے ان کے بھی دارک ہیں لیکن ان کے بھی دارک ہیں لیکن ان کے بہت پتھلی بنائی میں ہمیشہ اپنے بروز ہیو دینا چاہتے ہیں لیکن اس سے بھی موٹی رکھتے ہیں تو اسی لئے میں لائٹ شید لگاتے ہوں اگر آپ لوگ چاہے آپ کی پتھلی ہے تو آپ اس پر کالا شید بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بلکل کالا شید ہمیشہ وہ بہت بہت فیک آپ کا لکھ دیتا ہے بلکل تک یہ چیز ہے یہ یہ لیکوڈ آئی شید ہے لیکن یہ یہاں نہیں ملے گا اچھا اطلاف پاکستان میں اور یہ میرا سب سے فیورٹ ہے کیونکہ یہ اتنا اچھا لکھ دے گا ابھی آپ دیکھئے گا تو اس کو پوری آنکھوں پر پیلا کے لگانے نہیں اس کو بچ جیسے میں یہ لگایا میں نے تھوڑا سا اب میں اس کو اپنی فنگر ٹپ سے مرچ کر لوگی یہ کر لوگی ہاں لیکن آپ نے خود تو نہیں لگایا وہاں میں لگاتی ہوں ابھی نہیں لگایا وہاں لیکن جیسے مجھے کوئی اچھا سا ایک صاف سا لک دینا ہے اپنے آپ کو ایک نو کہ اچھا بھی لگنا ہے کہ میک اپ کیا آوا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک گلٹری سا ایک گلوئی سا گلٹری سا اچھا سا ایک آپ نے آنکھ کھولیں گی ٹھیک ہے اب بان کیجئے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ آنکھ کے اوپری میک اپ ہو گیا ہاں اور لپ کلر جو ہے اچھا میں لپسٹک نہیں لگاتی ہوں میں ہمیشہ لپینسل سے اپنا پورا وہ کرتی ہوں لپینسل ہے لیکن یہ یہ بلکل نیوڈ کلر ہے یہ میں آنکھوں کے اندر لگاتی ہوں اس سے آپ کی آنکھیں بڑی لگتی ہیں انہیلس لگتی ہیں میں کبھی بھی کاجل نہیں لگاتی کیونکہ کاجل سے مجھے میری آنکھیں چھوٹی لگتی ہیں مجھے لگتا ہے مجھے سوٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو میں یہ اور یہ بہت ایک نیچل لوگ دینے کے لیے میں آنکھ کے اندر جو ہے آنکھ کے اندر یہ آنکھ کے اندر یہ وائٹ کلر لگاتی ہوں جانسے کاجل لگاتے ہیں ٹھیک ہے پیسہ زیادہ ضروری ہوگا یا ایک سمجھدار آدمی پڑھا لکھا آدمی ایک مارکول ریزنبل کسی شعبے میں کسی دیپارٹمنٹ میں چلے گا فرا دیکھیں پیسہ جو ہے وہ ہم جتنا بھی کہلیں کہ ہمیں پیسے نہیں پیار چاہیے وہ تو ایچا ہوگا نہیں پیسے ہوں گے تو سب کچھ ہو جائے گا آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ نہیں survive کر سکتے very true کبھی بھی نہیں کر سکتے بہت امید نہ ہو لیکن انٹیز اتنا ہو جو گھر کی ذمہداری جو باقی چیزوں کو آرام سے ایک اچھی زندگی جو گھر تو تین مرلے کبھی ہوتا ہے ایک مرلے کبھی ہوتا ہے پانچ کبھی ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو اپنی سمجھداری سے ہنگل کر لے گا چیزیں بہتر کر لے گا اگر وہ سمجھدار نہیں ہوگا اس کے بعد سے پیسے ہوں گے تو ایک وقت آئے گا جب پیسے نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو ایک سمجھدار انسان ہو جو ہر situation کو ایک اچھی طریق سکتے اچھی طرح سے حمل کر سکے اچھا یہ ہدا بیوٹی کا ریڈ لیپ پانسل ہے یہ میں نے صرف اس کے جو مرونی شرس کو تھوڑا pinkish ہے اچھا اور بال جہے میں اچھا ان کے بال میں بناوں گی اپنے جیسے جیسے ابھی بنائے میں نہیں نہیں ایسے نہیں جو میرے میرے اصل بال جو روٹین میں لاتے ہیں straight dead straight shiny اچھا میں اپنے بال بناتی نہیں کیونکہ لوڈ رائیڈ نہیں کرتی ان کو کچھ بھی نہیں کرتی میرے بال نیچرلی ہیں ہی سیدھے اور میری بہنوں کے بال بالکل کر لی نور کے آپ نے دیکھا ہے آپ نے بھلا ب Clinical ایسے بھی آپ ایسے والی پہنے Vel takiej بھی ایسے جو زندگی ایسے بھی میری بڤا p bees chain آپ کیoin طرحی شراب ایسے تیار بڈا پ بھی ایسے کے بال بچ Lam بر و ایسے کے بال بلک تیاری اور میں ایسے بھی بھی سبل کنlab ایسے کے بال بلک تیاری اور ایسے سے بھی بڑ رائی ابھی بلک تیاری ابھی ہی بڑے بمن ڈاغ کا شرور ب نہیں اور ہی громnia ہمارے بلکل کالے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بالوں کے ہمیشہ بڑے لسٹر اور ان کے ایک فل آف لائف ہونے کی ریزن یہ بھی ہے کہ پھر آپ لوڈ رائر نہیں کراتی ہوں آپ نے ان کا ستیا ناس نہیں مارا ہوا بہت سارے ان پہ شامپو اور سیرم اور میں شامپو بھی میں بے بی شامپو یوز کرتی ہوں ویڈی گوڈ اس کو نتالیا ہوں دل کھول کے جو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شاید چھوٹ بول رہا ہے میں نے زور دیا ہے ہاں کرتے ہیں لوگ آپ کو کسی کی تاریف پہ سچا یقین ہے کہ صحیح تاریف کر رہا ہے مجھے اچھا لگتا ہے میں اس کو کبھی بون ہی کرتی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو وہ ہوں ہی سب سے اچھی یہ والا نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ انہیں اچھی لگتا ہوں بس یہ وہ والا ہے کیسے لگ رہی ہے بھئی آپ نے سارا کے میک اپنی دوست تاریل ہو جائے نئی جڑا فریم بنانا سو سارا نے اپنا جو میک اپ کیا ہے اس کے ساتھ آپ بھی دانتوالی سمائل دیتا ہوں سارا کی تو بہت بہت ببسوری سمائل ہے اچھا جی بیوٹیفل تینکیو سو مچ سارا بہت اچھا آپ نے بہت اپن لیمارس ساری ٹپس چیئے اس کے لیے بھی be very thankful تینکیو جی سب سے فیوریٹ سبزی ہے آلو میں صبح اڈے میں گیا ہوں منڈی میں گیا ہوں میں نے اسے کہا یار ایک گوری ادھار دے دو اس نے مجھے یہ آلو ڈالا بہترحال آلو بھی ہے ہمارے پاس بہت کتے ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں یہ آلو بہت اچھے والے ہیں لیکن جو ریڈ والے آلو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی میٹھے نہیں ہوتے اور جو اور جو میرا ہاڑ جو ریڈ والے آلو ہوتے ہیں وہ سمجھ دار ہوتے ہیں آج کا شو is a constant surprise for me اور مجھے گھر میں سمجھ دار کہتے ہیں ہم نے ہمیں اتنا بھی سمجھ دار نہیں چاہیے دیکھیں اگر میں اتنا سمجھ چکا ہوں تو آپ یکین کرلیں اس پہ اچھا بالکر سی کتنے آلو چاہیے سارا کیلئے علو؟ اگر آپ میری حلت کریں؟ آدھا کلو یہ میں نے نیال رکھا ہے آپ بری سمیتر ہیں آپ بری سمیتر ہیں آدھا کلو آپ دالیں دیکھ لیں اچھے اچھے سارا کو یہ پہچان ہے دور سے دیکھ کے سارا نے پہچان ہے کہ یہ آلو اچھے والے ہیں اس پہ تعلیہ ہونے چاہیں بڑی بات ہے ہاتین میں سے بہت سمجھدار ہوتی ہیں آلو تو کیا یہ مرچیں بھی سہی کر لیں گی شملا مرچ چاہیے کیونکہ میں بناوں گی ناشتے کے لیے آلو شملا مرچ اور پراتھا آلو شملا مرچ اور پراتھا آرے واہ 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 آپ میں تو ساری خود ڈالیں گی خود ڈالیں گی انہیں چوز کرنے دے کوئی بھی خراب نہیں ہم اچھا سودا لے گے آتے ہیں بلکو صحیح سارا خود اپنی مرضی سے ڈالیں گی شملا مرچ میں جب جاتی ہوں سبزی اور چیزیں لینا ہے ایشا اور میں گروشری کرنے کے لیے تو ہم ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے دیکھ دیکھ کے لیتے ہیں آپ تو کافی امیر مجھے لگ رہی ہیں ورنہ نے تو ہوتی آگے یہ کہتی ہیں شملا مرچ کتنے کی میں پچاس او بے کی پچھلا ریڈی کو تو پچیس کی تھی رہے آپ نے مجھ سے پیسے کی بات بھی نہیں کی میں نے ریڈ لگایا مجھ سے یہ کبھی نہیں ہوتا اچھا اتنے کی کیوں ہے سارا آپ کے پاس ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ سبو ناشتے کے لیے وہ سب دو سو رپیا ہے دو سو رپیا آپ کے پاس لکھیں یہ در شملا مرچ کیوں؟ دو سو رپیا لے کی اور شملا مرچ لینے آئی ہے کتے کی آئی ہے لے لے پر پاہنی میں آپ کو تھوٹی سے دے دوں گے دو سو کے بھی آجاتی ہیں مجھ سے کچھیں 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 آپ دیکھیں یہ اس ٹوٹل کو دیکھیں کچھیں اس انتظار میں یہ ویسے ہے بہت اچھے لیکن چاہیے لیں تیری کسمت بیٹا ورنہ میں نے تو کوشش کی تھی میں گاجر اور اپل کا جوس ہروس پیتی ہوں گاجر اور کبھی کبھی کوئی اور شوٹ اگر میں نے ایڈ کرنا ہو تو میں سارا جی اگر آپ کو اتنی گلوئنگ سکن چاہیے ہماری آلتیں کنی ملتی جلتی ہیں مطلب اچھلی میں بھی اپل اور گاجر مکس کر کے نا اچھا 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 اچھلے اس دبا مسمی بھی ڈال کے دیکھیں ہم اتنے بھی نہیں ملتے جلتے ہیں اتنے نہیں ملتے ہیں اچھا سارا اگر کوئی آپ کو چھیڑ ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں چھیڑ تو نہیں رہا مرگ جھڑ ہیں چھیڑ ہیں چھیڑ ہیں تو موقع نہ ملے چھیڑ ہیں اگر کوئی چھیڑ ہوں تو پھر کیا چلے گا؟ سارا بتاؤ یہاں پہ ایک پھر ایک میں میرا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بڑا میں بڑے کام رہتی ہوں ہاں وہ تو اندازہ ہے میں کبھی بھی اگر مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے تو میرا وہ والا ریاکشن نہیں آئے گا کہ میں بھی لاؤڈ ہو جاؤں آگے سے یا میں بتتمیزی کرنے لگ جاؤں میں بالکل یا مجھے چھیڑیں گے میں چلے جاؤں گی آپ نے غصہ نہیں آتا؟ نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے نہیں آپ کو غصہ نہیں آتا ہی نہیں ہے مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے کبھی زندگی میں غصہ نہیں آیا مجھے آیا ہے مطلب آیا ہے وہ بہت کوئی ایکسٹریم والا کچھ بہت زیادہ کسی نے کوئی بتتمیزی کردی تو غصہ اور وہ زندگی میں کوئی ایک یا دو بار ہوا ہے اور بہت بتتمیزی آپ کسے کہتے ہیں کتنی بتتمیزی بجے گی جیسے میں نے آپ پچھلے شو پر بھی بتایا تھا کہ میں نے ایک تھے جن کو تھپڑ مار دیا تھا ایک تھے جن کو تھپڑ مار دیا وہ تھے میں ہوں کس بات میں مار رہا تھا وہ بہت وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ موووی پر چلی جاؤں ٹھیک ہے اور میں کام پر تھی اور سب کا پنائن بن رہا ہے موووی پر جانے کا تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا میں نہیں جاتی میں سیدھا گھر جاتی ہوں مطلب جو میں کام کا ختم اس کے بعد میں کسی کو نہیں میرا تعلق لیتا ہاں تو میں اپنا فون بھی میں آف ہی رکھتی ہوں گھر جا کے سب گھر والے ہوں تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم فلم دیکھنے جائیں میں نے ہم مطلب ہم تو ہم میں نے کہا کہ میں نہیں جانی مجھے نہیں جانا ایک بار دو بار تین بار پھر تو جب وہ مجھے لگا کہ اب یہ ہو رہا ہے میں نے تھپڑ مارا میں بہار گئی میں بہار گئی میں بہار جا کے چیکھی سب جب جمع ہو گئے میں نے انہیں بہار ایک اور تھپڑ مارا تاکہ سب دیکھ لیں اور یہ اس لئے دو دفعہ تھپڑ مارا یعنی بہار میں گٹ ون فری اور دوسرا تھپڑ اس لئے مارا کہ لوگ بیکھ لیں اور جو 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 جس کو جسل ملنا ہے باقی سارے بھی بیکھ لیں سب سمجھ جا ہے کہ یہ ہوگا نشان نے ابرت رہے کہ اگلی زفار سارا کو سپڑ بجے کوئی نہیں دیکھتا تو کوئی تھپڑ بھی فائدہ مجھے یہ بتائیں کہ مووی پر نہ جانے کی کیا وجہ تھی مووی دراؤنی تھی کیا ہر بندے کے ساتھ موو اٹھا کے مووی دیکھنے چلا جائے یہ بھی بات ٹھیک ہے اور آپ کیسے کوئی فورس کر سکتا ہے اسی عارت کو کہ اس کے ساتھ ضروری ہے مووی دیکھنے جائے ایسے ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مووی دیکھنا چلیں کیا آپ مووی دیکھنے چلیں گی سارا یہ ادھر دوبارہ سے ہمیں ادھر تپڑ لگائیں کیچن کی ترچلیں بھائی کو پیسے تو دے دیں پیسے تو دے دیں پیسے تو بتائیں ساری کیسے بن گئے میں بتاتے ہیں ہاں میرے اتنی مہنگے سبزی تھی سارا ایک ادھائی کپائچوار سلیکہ من اور ہنرمن خاتون ہے پچاس روپے کے آدھر کلو علو لے لیا اور یہ شملا مرچ کے لئے اچھا یہ سو روپے شملا مرچ کے لئے بس اور کچھ نہیں ہے چھوٹی شملا مرچ ہے سیانے یہ ٹوماتر میری طرف سے سارا نے جیسے پیسے دیں میں حیران ہو گیا یہ سو روپے شملا مرچ کے لئے اور یہ سو روپے شملا مرچ کے لئے بس سارا کا مہنرزم سبزی لیتے ہوئے بھی وہی ہے پاہ پر بھی وہ اچھے ہم جس بارے میں بات کر رہتے ہیں سارا وہ بہت امپورٹن بات تھی کہ آپ نے بڑی امپورٹن بات کی ہے کہ لوگ اکسا فرگانٹڈ لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ٹی وی پر کام کرتے ہیں خاتون تو بھی انہیں جسے لیبرٹی ان کا کیا ہے ہم انہیں چاہیں گے تو ہم انہیں ادھر گھوانے لے جائیں گے انہیں کہیں گے ہماری ساتھ آپ دینر کر لیں تو دینر کر لیں گے ہمارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ہیں اتنے کھلے دماغ کے مگر ایسا ہے نہیں اگر ہم کسی ہسپتال کی بات کریں ہم کافی باتیں ایسی ان کی بھی سنتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ ہے آپ 9 to 5 job بھی کرتے ہیں وہاں بھی اچھے پورے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو اگر یہی فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اگر ایک غلط step اٹھاتے ہیں تو وہ پوری دنیا کو پتا ہے اور آپ لوگ اگر 9 to 5 job کرتے ہیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ دنیا کو نہیں پتا ہے تو صرف ایک چار دیواری کے اندر ہوتا ہے ہم کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیمرے پیا جاتا ہے صرف ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے باقی برے اور اچھے لوگ تو ہر جگہ ہیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کس راستے پر جانا چاہتے ہیں بلکو صحیح ہمارے واپس گھر والوں کو شوٹس پر جب میں کام کر رہی ہے تو سب کو وہ پسند ہے اور چاولوں میں میں کچھ بنا باتی اچھا کیوں چاول خراب جاتے ہیں کبھی کبھی کوشش نہیں کی بنائے نہیں کبھی کبھی بھی نہیں کھانے میں پسند بات ہے مجھے بریانی میری فیوریٹ ہے بریانی کھانے کا مجھے بہت شوق ہے لیکن کبھی بریانی خود بنائی نہیں لیکن میں مجھے لگتا ہوں گی تو پھر ایک دفعہ غلط بنائیں گی پھر میں سیکھ جاؤں گی بلکو صحیح ایسا ہی ہے جب آپ فیشن سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سیکھی جاتے ہیں ہاں تو زیرے کو سونگ رہی ہے اب میں زیرہ نہیں مجھے لگا یہ یہ مجھے سونف لگی تھی اچھا آپ دوسرا تو نہیں ڈالتی کالا زیرا تو نہیں ڈالتی نہیں یہی پالا یہ سپیس زیرا ٹھیک ہے اوکے زیرا اچھا مجھے زیرا بہت پسند ہے زیرے کی جو خشبو ہوتی ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے زیرا میرے کھانے میں زیادہ ہی ہوتا ہے لیکن نورمالی لوگ جیسے میرے گھر والے بھی زیرا ایک ایک کم اس میں ہی پسند کرتے ہیں میرے کھانے میں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر میں بھی کوشش کر کے زیرا اور آپ نے آلو ڈال دی ہے ہمیں ہی رکھیں گی اب میں نے آلو ڈال دی ہے زیرے میں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی اپنی ریسپی ہے یا آپ نے کہیں سے لی ہے یہ یہ میری اور عائشہ کی ریسپی ہے ہم ناشتے میں اکثر کبھی کچھ جیسے کاظن ضائب ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا تو ہم آلو اس طرح سے یہ بہت کچھ سادے سے آلو ہیں پانچ دس منٹ میں پیار ہو جاتے ہیں یہ بنا کر ناشتے میں ہمیں پراتھا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بیت آلو بہت پسند ہے حیث؟ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بناتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا ہو کچھ سمجھ رہے ہیں اور آلو تو ہمیشا ہی اچھ لگتا ہے مزید لگتا ہے اور مجھے نہیں پتا آپ یہ کیسے بناتے ہیں آپ کیسے چھوکے شرمہ مش ڈال نہیں لیکن ایک آلو ہلکے سوڑے والے بھی بنتے ہیں وہ بھی بالکل وہ میں نے بنایا ہے نہیں وہ میری بہن بناتی ہے اور وہ بھی مجھے باتے ہیں آپ کو کچھ بھی بنا کر کھلا دیں گے جن میں مجھے پاسند ہے لیکن جیسے پھل ہوتا ہے میں فروٹ کو صرف ویسے ہی کھا سکتی اس کے فروٹ خلیور چیزے میں کبھی بھی نہیں کھا سکتی مجھے پسند ہی نہیں ہے مجھے پسند ہی نہیں ہے آپ پروٹ پیور کھاتی ہیں ہاں پور اس میں کچھ مجھے کوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنے ڈرنگ سیں میں بیٹ کیسے اپنا مانیش کرتی ہیں سارا سارا کی بیوٹی ٹپس سارا کی اپنی ہر بل ٹپس سارا کی بزن کو کیسے مانیش کرتی ہیں وہ سب ہم آگے کریں گے لیکن اس وقت ہم ذرا خوراک کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اب سارا نے یہ تحقی ہے کہ میں نے شادی کے بعد کھانوان اپنی گھر میں خود بنایا کھانا بھی گھر کا ہر کام بھی سب میں اپنا خود ہی کرنا چاہتی ہوں آپ کی خواہش نہیں ہے آپ کی کوئی چھے ساتھ میٹز ہو ایک فیلپینو ہو جو بچوں کو بھی دیکھے بچوں کو تو میرے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا اچھا اکے دیکھیں بچوں کو بچے وہی بنتے ہیں جو جو ماں کیونکہ اگر وہ چوبیس گھنٹے کسی میٹ کے ساتھ رہیں گے تو وہ ان کی عادتیں بھی کچھ ان میں آئیں گی تو اگر وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہ رہے ہیں تو میں تو اپنے بچوں کو وہی بناوں گی جو میں بنانا چاہتی ہوں جیسا انسان اور باقی وہ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے اور کام میرے گھر میں میٹ ضرور ہوں گی لیکن جیسے ابھی بھی میٹز ہیں لیکن میں ان کے ساتھ خود کام کرواتی ہوں اچھا ملو اگر وہ ڈسٹنگ کریے تو آپ ساتھ ساتھ بڑا تنگ ہوں گی وہ آپ سے نائی نائی بلکہ بھی نہیں بچوں کو بچوں کو ڈنڈی گئی مار ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ ہر وقت ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں مجھے بس مجھے اپنے گھر کا ہر کام خود کرنا اچھا لگتا ہے اس لیے میں ہر جگہ لگی رہتی ہوں اچھا تو کبھی آپ تھکی وی ہو کبھی آپ کا نہیں موڈ ہو تو پھر کیا چلتا ہے پھر بھی اٹھ کے زبردستی بھی کھڑی ہو جاتی ہے آپ کام کرنے کے لیے نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرا دل نہیں چارا کام کرنے کو تو میں نہیں کرتی ایسا نہیں کہ میں ہر حال میں کام کروں گی میں نہیں کرتی لیکن میں جتنا بھی تھکی ہوئے ہوں میں کام کریں مطلب مجھے کوئی کام سے کوئی پرابم نہیں ہوتی کہ گھر جا کے گھر کے کام مجھے بہت آسان لگتا ہے اور مجھے مجھے اچھا لگتا ہے گھر کی کام کرنا بھر بھر دست تو بڑی آنیوزول سی باتیں پراتھا پراتھا شروع کریں ہاں تاکہ ساتھ ساتھ ہمارا پراتھا جائے وہ بھی بنتا جائے اچھا تو اس وقت پراتھا بننا جائے ہمارا ان process ہو گیا ہے سب سے پرے پراتھے میں کیا کریں گی؟ جن کے ان کے پین کے یہ کھلا ہے نا کیا پسند ہاں سب کھلا ہے اس کے ریچے چولا جل رہا ہے آپ کو بیسے کیا پسند ہے جن کے بالیاں جنری میں کوئی خاص آپ کا style جنری مجھے بہت پسند ہے اور میرے ایرنگز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مجھے بڑے ایرنگز پسند ہیں کہ میں گلے میں میں کچھ نہیں پہنتی کبھی بھی پہن لیتی ہوں مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ بڑا ہیوی پہنوں یہ تو ابھی میرے چھوٹے ہیں مجھے بڑے بڑے اچھے والے جھنکے ہوں وہ مجھے پسند ہیں اور کونسے گفت اچھے لگتے ہیں کوئی اگر گفت دے تو کس طرح کا گفت آپ کو بہت پسند آتا ہے مجھے پورفیوم دے بھن اور مجھے پھول مل دے مجھے پھول اور تیری بیل نہیں پسند لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے تیری بیل اور اس طرح کی چیزیں پسند ہوں گی بگر مجھے نہیں پسند مجھے چوکلے سے دے مجھے پورفیوم دے اور مجھے میکپ دے اور بس باقی کپڑے میں اپنی مرضی کے ہی پہننا چاہتی ہوں کوئی مجھے کپڑے گفت کرے بہت اچھے ہوں جو مطلب جو میری ہم سب گھر پہ بناتے ہیں اچھا وہ گھر پہ بناتے ہیں یہ پہلے دکھا جاتی ہوں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سارا خان کے ہاتھ کا لیئر والا پراتھا اور انس کی ایک سپیشل ریسیپی جو بڑی آسان لگی ہے سارا اگری جازتا تو میں اس میں ایک چمک چلا دوں میں کافی دے سا چھتا ہوں اس میں کوئی گھر پہ بڑی ہوگی ہوگی نہیں کالے تو کچھ ڈال میں نہیں پہلے گھل جائیں اس کے بعد میں اچھا 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 اب میں اس میں تیل ڈالوں گی ویسے اگر آپ گھی ڈالیں گے تو بہت کرنچی پراتھا بنے گا اس کی لیرز اور زیادہ اچھی بنے گی تو آپ کی پراتھا کاتے ہیں نہیں میں نہیں کاتے اب اب میں بارے گی پراتھا میرے جو بارے گی والا اور جو کی پراتھاں وہ بھی جی ویدے اچھا اپنے لیے اپنے لیے پراتھا بناتی نہیں میں پراتھا کاتی نہیں کبھی کبھی اچھا یہ آجشا یہ جتنا بڑا پتلا ہوگا اتنی اچھی لیرز بنیں گی لیکن یہ ابھی مجھ سے ہون ہی رہے یہ میں نے واہ بہی واہ تو ہم نے اس کو اسے کر لیا اسے کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے لمبا کیا واہ زبردست کیا بات ہے ایک ایک سکتنی اب کیا اسے ڈالنا ہے ڈل گیا اب کیا ڈالے گا اس میں اب میں ڈالوں گی یہ اس کو میں بالکل نہیں گلاتی شملا میرش کو ورنہ وہ بہت نارم ہوجاتی اس کو میں کرنچی کرنچی سا اس کا وہ ہوتا ہے وہ رکھوں گی ہی چھوڑی سی ڈالی ٹھیک ہے اب ایک منٹ کے لیے اس کا چولا بن کر دیں وہ دھکان کر دیں گے تو ہوگا یہ کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اس کے اندر ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے jun مانس سے چھوڑت ہے چھوڑت میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے پراتے کو پلٹ دیا ہے اس سے میرا لیا ہے اچھا پھر آپ کس سے پلٹتی ہو ایسا ہی جو فلات ہوتا ہے نا اس سے اس کو استعمال کرتی ہوں بالکل صحیح اچھا نمک مجھے چمچوں سے انداز نہیں ہوتا میں ہمیشہ اپنے ہاتھ سے ڈالتی ہوں چمچے سے مجھ سے کبھی کام ہو جائے گا کبھی زادہ ہو جائے گا اور ہاتھ سے ٹھیک دلتا ہے ہاتھ سے ٹھیک دلتا ہے اچھا تو اگر آپ کو اتنے سارے پندرہ بیس لوگوں کا کھانا بنانا ہاتھ سے ٹھیک دلتا ہے ہاتھ سے چمچے سے ڈالوں گے تو مجھے پتا ہے کہ میں ہندرد پرسینٹ کوئی گلبر کرلوں کرلوں اچھا گوڑ تو یہ ہمارا آلو دیا ہے بابا جو ہے وہ کم نمک کھاتے ہیں اور باکی گھر والے تیز نمک کھاتے ہیں اس کو پیر پلٹنی گے بابا کھانا الگ میں نکالتی ہوں اچھا اپنا کھانا ہم الگ بناتے ہیں الگ بناتے ہیں الگ بناتے ہیں بناتے ہیں لیکن جیسے نمک دالنا تو بابا کا کم ڈال کے الگ نکال دی اس کے بعد میں نے نمک اچھا لگتا ہے بلکل صحیح تو ہمارے پراتھا تیار ہے واہ جی واہ اس کو پلٹ لیں نہیں نہیں تھوڑا براون اچھا زیادہ آپ کو زیادہ براون پراتھا اچھا لگتا ہے ہاں مطلب جو بلکل پکا ہوا کچھا نہ ہوا توڑا سبھی تیل میں نے فرزادہ ہاں بلکل صحیح بلکل صحیح دن کیا شاندار پراتھا بن رہا ہے تالیاں ہوں تینکیو سو مچ ہم میرا خلا منے بریک لے 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 بریک کے بعد لے بریک فرس ایک ٹی بلک اور اس کے بعد سارا میں نے آپ سے کچھ آپ کی بیوٹی اینڈ ہر بل ٹپس بی جاند آپ سے کچھ سکرد ایتنے خوبصورت بالوں کا اتنے خوبصورت سمائل کا اتنے اچھی سکین کا تو آپ لوگ کھیں ڈڈڈا ڈڈڈا کے بعد باپس آ رہے ہیں تو یہ لو ایکسٹرہ بونس اتنا ایکسٹرہ خالہ اب دس روپے میں سب سے زیادہ پاوڈر جو بناے جھاگ زیادہ اور نکالے داغ زیادہ آج تو بڑے چمک رہے ہیں واہ کیا بات ہے بونس کی لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ قریدا جا سکتا ہے میں اپنی دولت اور اپنی طاقہ سے سب کچھ خرید سکتا ہوں آپ اپنی دولت سے سب کچھ خرید سکتے ہیں وگر کسی کی محبت کسی کا عشق نہیں پیار محبت عشق سب کچھ پکتا ہے خریدنے کا فن آنا چاہیے بس ربا عشق کبی نہ ہو بے ربا جاہز سپر فورجی نجیتا پاکستان's فاسٹس موبائل نتوک عبارد فرم اوکلا دنیا کو بتا دو ایم سٹرونگ اور اب میرے بال بھی سٹرونگ کیونکہ پانٹین ہے ایک شیمپو سے کئی زیادہ اس میں ہے اوئل کی طاقت لیے پرو ویٹمن فارمیلا یہ دے نارشمنٹ اور مضبوطی جڑوں سے سیروں تک سوپر سٹرونگ سوپر تھک صرف چودہ دنوں میں پیکس سٹرونگ اس پیوریفول پانٹین لگتے تمہاری ماں نے تمہیں تمیزنے سکھے ایس اوکی میں سے کھا دیتی ہوں بدلہ لینا پڑے گا جیہ کوئی تم سے ملنے آیا ہے ایک کامکورا ہسپیال کا ایڈریس بھیجو میں ارزن کو وہیں لے کر آرہی ہوں پچھلا سیشن کر کے کافی وقت ہو چکا ہے اور برا نہیں آنے واپت دا رہی ہوں اس کار سے کھو جاؤ میری بریکس بریکس فیل ہے بریکس نہیں ہے اس کار میں کاری سے کھو جاؤ پڑے گا وہ اپنا سا آج شب سات پڑے بچپن نانسٹاپ نانسٹاپ بچپن چلو رکو اس گند میں کہاں بیمار ہو جاؤ گے بہو روپتی کیوں نہیں ہمیں انہیں روپنے ٹوپنے سے روپ جاتا ہے سیکھنا سیکھانا اسی لیے ہم بچوں کو نہیں جرمز کو روکتے ہیں جرمز کو روکیں سیفگارٹ سے کیونکہ صرف سیفگارٹ فائٹ کرے جرمز سے بارہ گھنٹوں تک نانسٹاپ بچپن نانسٹاپ ارے وہن روکتی کیوں نہیں ہاں روکنا تو پڑے گا بچوں کو نہیں جرمز کو نانسٹاپ بچپن جب ضرورت ہو فریشنس کی تو یوز کرو ہیڈن شولڈرز سٹریس جس میں ہیں لیمن ایک سٹریپس اور آپ کو دے تازگی کا احساس اب آپ رہے سو فیصد تک خوشکی سے پا صرف ایک سو لینانوی روپے سے ایک دن میں ساری تیاریاں کی ہیں آپ پہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتیم تھی نا آنٹی وہ اطلاع دیتیم تھی میں خامخواہ پریشان نہیں ہوا میری چھٹی اس کہہ رہی وہاں خاص تک کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے آج ہم جس عورت کے پاس جائیں گے نا وہ حدیہ بھی نہیں لیتی اور کام بھی سکہ بند کرتی ہے اچھا واقعی میں ہماری یاریوں کو ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اسی لیے یو فون دیتا ہے ویکلی انٹرنیٹ پلاس کیونکہ پاکستانی نیٹ ورک یو فون کے لیے سب کچھ آپ کی والوں پر کس کی چلتی ہے سپلٹنز کی زید یا ہی فال کا پیسکا والوں کی یہ مجال کی آپ کیسی لگیں ہی پروپلیمز کی مرزی ہی پروپلیمز مطلب ہی ڈانیج ڈاپ کے ایک چودھائی مویشٹرائزنگ ملک اور کیریٹن اکٹیوز والوں کو اندر سے رپیر کریں آپ خوبصورت بار جن پہ مرزی چلے صرف آپ کی ڈاپ مقصود کا رشتہ دیکھ کر آئی اب نے اس کی دوسری شادی دھوا رہی اگر پہلے سے بردستی اپنے ساتھ باندھ کے نہ رکھا ہوتا تو میرے باپ کی نسل ایسے تا وائف کی ہانا پلتی میں نے اپنی بیٹی کو سنجھا لیا شناز بھابی آپ بھی اپنے بیٹے کو سنجھا لیا تم کیا سگے بھتیجے پر غیروں کو ترجی دو آپ کی پیزتی برداشت نہیں کر سکتا آنی سے دوری بھی تو برداشت کی کر سکتے مانی دنیا خودارے تجھے چھوڑ کے موہمار کماند آج شب آٹھ بجی موہمار 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 خوش آمدی جناب میں سارا کی ہاتھ کا بنایا ہوا پراتھا بل والا پراتھا اور اس کے ساتھ ساتھ آلو شملا میٹ جو ہے آپ کی اجازت ہو چکھلوں اسی کے آپ میں سے کئی لوگ نظرے ٹکائے ہوئے ہیں اس کے اوپر کئی لوگوں کے موہمار پانی آ رہا ہے تو میں ایسا کرتے ہوں کہ سارا کچھ ایک دو کو آپ سے لیکٹ سکھ دو لوگوں کو جن کو آپ چکھانا چاہیں آدینس میں سے کہ آپ نے کیسے آلو اور شملا میٹ بنایا ہے میرے لاب ایک تو یہ جو دو ہاتھ ہیں ان کو بہت بھوک لگیا آپ آجائیے بلیک شرک اوکے اور وہ گرین سکارف میں جو ہے آپ آجائیے آپ گرین سکارف very good سارا بہت مزیک ہے سیریسی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے کنچی شملا میٹ ہمیشہ اچھی لگتی ہے ہاں میری ہمیشہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے اگر شملا میٹ وہ ختم ہو جا اور شملا میٹ کا کلر چیند ہو جائے ہاں مجھے لگتا ہے پتہ نہیں گھاس پونس ہے آئیے آئیے آئین جی یہاں پر آئیں یہاں پر آئیں یہاں پر آجائیں بیٹھے بیٹھے اور چکھیں سارا بیٹھے سارا بیٹھے آپ بیٹھے آپ بیٹھے سارا جی چکھیں 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 بھائی سیئی والا کومنٹ دینا میک بھی دینا جلدی سے لو اور ٹیسٹ کرو لینے جلدی اہتا جی لازل rن کیسے ہیں لبے شیری کیا کا ہے کیا 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 لبے شیری میں نے شایری کرنے کو نہ کہا میں نے کہا کہ بتاؤ کہ کیسے بنا ہے بہت اچھا لبے شیری کان سے آگیا لبے شیری کیا بہت اچھا تھا بن جی بہت اچھا تھا çekی بہت اچھا تھا شایری میسلا سب سے لبے شیری ہیں ہاں کیا ہے کہ ایک نوالا ہوتا ہے بالکل نہیں آپ نے بھی چکھا ہے نا امیدنگ بہت اچھا ہے کیا چیز سب سے اچھی تھی پراتھا اچھا ہے پراتھا اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سب آپ نے اپنی جگہ ہے ساری تو آپ گفتگو میں ایک چیز کو ایوائیڈ کرتی نہیں اور آپ مسلسل بات کرتی نیم کیا؟ آپ ابھی بات کر رہی تھی کچھن میں اور آپ نے زاہر ہے ہماری زندگی میں ایک ہاتھی ہوتی ہوتی آپ سلسل ریفر کر رہی تھی پی اممہ کو and i was just not taking it میں نے اس کو put up نہیں کیا اس لیکن میں پتہ ہے کہ ابھی آپ ان سے جدا ہوئی ہے and it's very painful جس دن آنٹی بنیا سے گئی ہے اس دن پوست بھی آئی تھی اور میں چاری تھی کہ میں آپ کو کال کروں لیکن میرے انداری کبھی یہ حاصلہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کے ساتھ نہ کسی کوئی کہسکوں کہ بہت افسوس ہوئی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ it's a very formal thing to say اور نہیں ہوسکتا جی نہیں ہوسکتا نہیں ہوسکتا تو میں نہیں اس کو کہسکی رہا ہم سوری آپ یہ نہ feel کرنا کہ I don't feel it I truly feel it مجھے پتہ ہے اور آپ جیسے بار بار refer کر رہی تھی تو میں اس چیز کو overlook کر رہی تھی اس کو bypass کر رہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس پر stuck up ہوں لیکن it's a great loss لیکن وہ اتنی تکلیف میں تھی بہت تکلیف میں تھی تو ایک وقت آگیا تھا کہ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ٹھیک نہیں کہوں سکتی تو پھر مطلب بلائی گے کیونکہ 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 ان کو cancer تھا ان کو cancer تھا اور ان کو پانچ سال سے cancer لیکن وہ بہتر ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ کچھ نہیں ہوں گا لیکن اجانک ان کی میں میرے بہتر ہو گئی تھی اور مجھے کال آئی کہ ہم ہسپیل ہوں جا رہے ہیں تو میں شوٹ سے آف کر کے جلدی میں نے شوٹ سے ختم کیا کام اور میں نکل گئی ہسپیل پھر اس کے دو دن دو دن تک ہم ہسپیل میں رہے ان کا انتقال ہو گیا لیکن وہ اتنی زیادہ بری حالت میں تھی کہ ہم ان کے لیے مطلب میں سوچتی تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا کہ ایسا ہی ہے تو ان کو پھر جلدی ہی بلا لیں مطلب اتنی بھی تکلیف نہ دیں کہ وہ ایک دن بھی اسی سکو اور برداشت کریں تو میں میں سیریسفائی ہوں بہت اور میں خوش بھی ہوں کیونکہ وہ بہت بہتر ہے مطلب وہ کسی تکلیف میں نہیں ہے یہاں ہم کچھ بھی کر لیں ان کے لیے ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے بہت کوشش کی ہر تنہ کا علاج کرایا ہر جگہ کرایا لیکن اب وہ تکلیف ہونے ہوں گے سارا اور بھی تو ہوتا ہے کہ ماہیں کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سیف میں بیٹیوں کی شادی کر دوں میں اپنے سامنے سامنے ہی وہ کر دوں تو اممہ نے کبھی اس کے لئے کہا اور آپ نے روک دیا ہوں ہوتا تھا وقت کام ہے تو انہوں نے ہماری شادی اس میں نہیں کی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جتنا وقت ہے وہ میرے ساتھ گزر جائے سارے ساتھ ہیں ہاں اس وجہ سے ہماری شادی نہیں کی جب اممہ ہوتی ہے تو سب خاندان ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے وہ چلی جاتی ہے تو کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جس کو پھر ماں کا رول کرنا ہوتا ماں کا رول مطلب ہے سب کو اکٹھا کرنا سب کو کنسول کرنا اپنی بہت ساری باتوں کو سیکریفائس کر کے بہن بھائیوں کو اپنی اور اردگرد لوگوں کو دیکھنا آپ سب میں سے وہ کونسا ہے آپ جو کہ کوشش کرتا ہے کچھ ہر تک میں خود خود سمجھتا ہوں اور ایشا مری بڑی بہن اور نور تو بہت ہی چھوٹی ہے تو اس کو ہم بلکل ہی وہ تو ماما کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی تو اس کو ہم بلکل ہی اس طرح رکھتا ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر طریقے سے پوشش کرتی ہوں کیونکہ ماما اپنی دیت سے پہلے بھی مجھے خاص طور پر کوئے بات کیونکہ میں بہت مشروع کیونکہ ماما اپنی دیت سے پہلے بھی بچپن سے ہمیشہ سے میں اس طرح کی ہوں اور میں مجھے گھر گھر میں بہت گھریل ہوں بھی ہوں تو وہ ہمیشہ سے مجھے یہی بات سکھاتی تھی کہ جو جو مطلب جو ماما کردی تھی چاہتی تھی کہ میں بھی اسی طرح ہر چیز کو لے کے چلوں مجھے مجھے خاصہ پر بولتی تھی کہ تم خیال رکھنا اپنے بہنوں کا اور بھائی کو انہوں نے کبھی اتنا وہ نہیں کیا کہ بھائی کا خیال رکھنا بھائی خود خیال رکھ لے گا بہنوں کو کبھی اکیلا میں چھوڑنا ان کا ہمیشہ خیال رکھنا اور انہیں پتا آنا چاہیے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اکیلی نہیں ہے ہمیشہ سارا یہ بہت جسے کتنا مشکل فیز ہے کہ اپنے کسی بہت پیارے کو اور ایسے رشتے کو جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے اپنے سامنے جاتے دیکھنا سلولی سلولی اور گریجلی اس ٹرم پہ آنا جو آپ نے کہا ہے کہ ایک ٹائم ہے کہ آپ خود دعا کریں کہ اللہ بن کی تکلیف آسان کر لے اس سارے اس میں آپ کے سوسم سے جسے ہوگی that would have been horrible کیونکہ وہ تو ایک unbearable اس سارے عرصے میں آپ سکرین پہ اتنا سمائل کرتی رہی اتنی اچھے اچھے سے پیار ہوتی رہی کہیں پتہ نہیں چلا کہیں ریفلیکٹ نہیں کیا کہ اندر کوئی اتنی تکلیف یا اتنا کوئی مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے ایک تو ویسا رہنے کی میری وجہ یہ بھی ہے کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ماما کو کبھی بھی ایسا لگے کہ وہ بیمار ہے تو ان کی وجہ سے میں میں نے یا میرے گھر والوں نے ہم کام چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے ہیں یا ان کی وجہ سے ہم ہم یوں اپنی زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں یہ ہے تو ہم ہمیشہ خوش رہتے تھے ہمیشہ ماما کے سامنے ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہم یوں پریشان ہیں یا ہم سید ہیں یا ہم تو تاکہ ماما کو یہ رہے کہ وہ ٹھیک ہے ہم ان کو کہتے تھے آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے آپ ٹھیک ہے آپ کوئی بیمار نہیں ہے آپ ٹھیک ہو جائے بس جو بھی لوگ ملنے آتے تھے ماما ساتھ ہم کہتے تھے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا ہے آپ کے سارے چاہنے والے آپ کے فانس مجھے ایکین ہے بہت سارا لگ نے بہت سارا کچھ کہا ہوگا لفظ نہیں ہے اس دکھ کو آپ کیا بانٹنے کے لیے صرف دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو ان کی کمی جو ہے سارا زندگی میں کبھی محسوس کریں ہمارا کی ایسا نہیں ہو سکتا بہت سنسرلی ویش کے آپ کو زندگی میں کبھی اپنی ماں کی کبھی محسوس کریں کوئی دخ یا نہ ملے آپ کو تھا پر آپ کو لگے کہ میری ماں ہوتی تو اس کو جا کے سنا سکتی ہے اس کو جا کے بتا سکتی ہے ہم ابھیج بس اور ہمارے والے بادرین سکتے ہیں ہم یوسیفز اور میرے بابا کے پتھان ہیں حسنا پتھان ہیں ہم نے کبھی پشتوں نہیں بولیا ہم مدینہ میں رہے ہمیشہ میں وہی پیدا ہوئی اور ہم سب وہی رہے تو پچھتو نہ میرے بابا کو آتی ہے نہ ہمارے گھر میں کو آتی ہے لیکن ہم ہے خانی ہم ہے خانی ٹھیک ہے اچھا اب تھوڑا سامنے بھی سنجیدہ باتیں کیے ہستے ہستے لوگوں کو اپنے دیکھنے والوں کو چھوڑیں گے سمیچاری تھی سارا ایک بڑی زبدست ایکٹرس بھی تو ہے نا اور بڑا اچھا مائن بھی کرتی ہی بڑا اچھا آپ کیا کتے ہیں لپسنگ بھی کرتے ہیں لپسنگ میں ہاں اس سے پہلے کہ ہم خوشوارتیزوں کی تارے دب سمیش کر لیں گے کبھی ہے سندگی میں نہیں کبھی کیا نہیں ایسے تو چھوڑے ایک دو لائن پر دب سمیش کر کے دیکھیں کر لیکن ہاں چلے آئیے یہاں کھڑے ہوں گے سو پہلی لائن کونسی ہے تھپر سے ڈر نہیں لگتا ساب پیار سے لگتا ہے پیار سے ڈر نہیں لگتا ساپ پیار سے لگتا ہے جی ہاتھ خم کو دیتھا کن جی ہاتھ خم کو دیتھا کن اچھا بیویفر اب میں ایسا کرتا ہوں کہ ہماری بہت تیلنٹیٹ سی آرٹس ہے چان برال چان پلیز تشریف لائیے اسے قسمت کہتے ہیں کہ آج آپ سارا کے سامنے ایٹ کریں گے پہلی جو پرچی ہے اس نے سیچویشن نکلے گی سارا آپ نکالوگی سیچویشن کا ایک کیریکٹر یہ ہوں گے اور دوسرا کیریکٹر آپ لے کریں گے کام چوری کرنا کام چوری کرنا اب یہ ایک ایسی ملازمہ ہے آپ کام چوری کرتی ہیں اور آپ وہ باجی ہیں جو اس کی کام چوری ہے باجی آ تو لے آپ وہ باجی ہیں جو ملازمہ کی کام چوری جو پکڑ لیتی ہے وہ کپھے کٹن سی مائی ہاں ٹھیک ہے اچھا میں کیا کر رہی ہوں کام چوری ہے کام چوری کرتی ہیں کام چوری کر دوسر رہے ہیں میں دسٹر کر رہی ہوں آہ آپ دسٹر کر رہی ہے ٹھیک ہے چلے دسٹر کر رہی ہے آئیں آئیں چلیں چلیں مجھے میسنی ہاں کل بھی تو ہی یہ صوفا ایسے ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی تیر سات پرابلم کیا ہے ہاں سارا دل فون پہ ہیلو 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 شرم آنی چاہیے تمہیں اب فون لیا ہے تو بات تو کروں گی نا کسی سے بات تو کروں گی نا کسی سے تو کام کام کرے گا میں پرسو صاحب کیا تھا نا صوفا پرسو صاحب کیا تھا صوفا روز گندہ ہوتا ہے آپ کتنے گندی ہیں با جی جو صوفا روز گندہ ہوتا ہے یہ کیسی کام بھالی ہے یہ تھی مالکن میں پہ گئے گی مالکن میں پہ گئے گی مالکن بس کر دے آپ کا صوفا صاف ہے بس کر دے میرے گیٹ کے باہر لڑکوں کی لائنیں کھڑی رہتی ہیں اپنی کپسی رات میں رکھیں گی لڑکوں کی لائن تو لگے گی نا تو ان میں سے تادے کو سمجھاؤ نا کہ مالکن بھی جوان ہے ملکن نیکس سیچویشن کیا ہے نیکس میں کیا نکلا ہے آنی نیکس کیا ہے بہانے بنانے والا بچہ سارا بہانے بنانے والی بچہ ہے اور یہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں نا ڈھیٹ امما ہے پھر امما جو بچے کی کوئی بات نہیں نی نی باپ نہیں بنا امما بننا ہے نا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لڑکی میں پیدا کروں گی آری نانی پہ جاتی نانی پہ جاتی تو کم سے کم بہانے تو نہ کرتی دادی پہ چلی گی کم بخت ماری امما پہ چلی گئی امما امما پہ جاتی تو ڈانگے پہ جاتی ڈانگے پہ سارا دن سوئی پڑی رہتی ہے سکول تک کولیج تک نہیں جاتی اگر کولیج جائے تو اتنا میک اپ کر کے جاتی ہے کہ پوری یونیورسٹری سے پوری یونیورسٹری کی نیواریں اس سے میک اپ سے رنگی جا سکتی ہے وہ بہانے کرنے والی بچی ہے پہلو سے بہانے تو کیا بہانہ آج کا تھا تھیرا امما آج میں تب بھی ٹھیک نہیں آج کولیج نہیں جانتا دیکھا دیکھا جھوٹ بولے گی تو ایسے ہی ہوگا امیزار ایکشل ہی ہوتا تھا میں روز بہانہ بناتا بتا کیا ہے تیجے امما وہ بیٹا دیر آج میں نے جیادہ اچھا میک اپ نہیں کیا تو میں آج میں نے جیادہ اچھا میک اپ نہیں کیا تو میں یونیورسٹری نہیں جانتا بلکہ امما وہ میرے نوٹس میں دوس کے پاس رہ گیا اسے نہیں جانا چاہتا میری بات سن تُنے کی درائی کی پلاس لینی ہے کپڑے نہیں مل رہے پہن کے کیا جاؤں کپڑے نہیں مل رہے میرے والے پہن جا اممہ میں نے ایکنیورسٹی جانا ہے میں نے نہیں جا ری میں نے ابھی اتنا اتنا شرارہ سلوائے پہن جا اممہ شاہدی نہیں ہے ایسی ہے شاہدی نہیں ہے ایسی ہے تو کل وہ جو سکن فٹن پہن کے گئی تھی وہ کیا تھا اممہ وہ کل پہن لیا اب میں سوچ رہی ہوں وہ چار دن بعد پہنوں گی تو آج پہننے کے لئے آج چھٹی کر لے مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے کیا پیدا کر لیا ہے سارا کیا بنیو اب یہ وہ ہی نکل لیا بہانے پانانے والا بچہ بچہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا کیا چکر ہے آگ لگانے والی نند آگ لگانے والی نند اور یہ مظلوم بھابی سارا آگ لگانے والی نند ہے مظلوم بھابی بھابی ایک سکتہ بھٹا ہے اسے نہیں لیتی ایسے لیتی ہے کیسے اچھا چھٹی ہائے ایک تو اس کا بھائی نہیں آیا دس سال ہو گیا ہے جرمینی گیا ہے اور میں نے سننا ہے کہ جرمینی میں اورتے بھی بہت زیادہ ہیں آگ لگانے والی نند ہے آگ لگانے والی بھابی نہیں ہے آگ لگانے والی نند ہے یہ اسی کی وجہ سے ادھر ہے یہ اسے فون پہ کہتی ہے بھائی آج مہاں گئی تھی آج مائکی جاتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے بچوں کو کھانا نہیں لیتی مجھے تو لگتا انہوں نے بھا شادی کر لی ہوگی ہے کس نے؟ آپ کے شہر آپ پتا کہ نہیں کہتی کب سے آپ کو کال بھی نہیں کیا انہوں نے ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں کب سے ویڈیو کال نہیں کی اس نے پہلے تو ویڈیو کال کر کے مجھے کہتا تھا آپ نے جمکے دی کھو آپ جانا پتا کریں کہ کس کو جاتی ہے کیا آپ کو تو آتی نہیں ہے دیکھا نہیں تھے شادی پہ وہ اس عورت سے کتنا فری ہو رہے تھے ہاں ہاں تو کیا ہوگا بتانا مجھے تو لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے انہیں آپ پسند نہیں رہے وہ پسند نہیں رہی مجھ میں کیا کمی ہے دیکھو مجھ میں کیا کمی ہے مولے والا آپ تو دیکھو یہ نڑکی ہے سوارا دن ہمارے سین میں جانگتی رہتی بھائی بھائی مولے بھائی بھائی مولے آپ نے وہ بات نہیں ہے کس میں مجھ میں کونسی بات نہیں ہے بھائی بھائی آپ زید گئیں اگر میں اپنی آئیت پہ آ جاؤ تو جرمنی کے امریکہ سے بھی ایک دن میں واپس آ جائے گا میں کہتا ہے چھوڑو چھوڑو کیا آپ سارا کام گئے چھوڑو تھوڑو چھوڑو کیا شک کرنے والی بی بی شک کرنے والی بی بی شک کرنے والی بی بی کیا چاہتی ہوں کنہ سا آرہے کیا کانز آرہوں کیا ملک کان سے آرہوں آفس گیا تھا اور mäینے گال کی تھی ہاں تو میں آیا میں آفیس میں نہیں دلتا تو واشوم ہوں گا آپ کے پاس سے مجھ خوشبو اس کیا رہا ہے خوشبو اچھلی میں نے نا پرفیوم نیا لگایا ہے آفیس سے کتے مجھے نکھ لیتا چھے بجے پانچ پچھ کے پیمتاریس منٹ پہ تہلی آپ کو کال کی تھی مرحال ہے اچھلی تماری گاڑی حراب ہے چیک کرو ٹرافک میں تھے آپ مجھے تو گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی ہاں تو ٹرافک ہے نا کراچی میں اتنی ٹرافک ہے فائلوں کے ساتھ فائلوں کے ساتھ بہت آج تین پرانی فائلیں دیکھنی پڑی کانسی بہت دینوں سے پینڈنگ پہن تھی میں نے سوچے آج ویکنڈ ہے تو چلو تینوں ہی دیکھ لیں اسی لئے میں آپ پہ شک کرتی ہو تمہاری تو عادت ہے ویسے ہی شک کرنے کی مطلعی کیا آپ زین میں سوچتی رہتی ہو کہ کیا کر رہا ہوگا میں نے کیا کرنا زیادہ سے زیادہ دو تین فائلیں چیک کر لوں گا سارا اتنی مدھر مدھم آواز والی بی بی شک کرنے میں یہ کیا ہوتا ہے شوخی مارنے والی لڑکی شوخی مارنے والی لڑکی شوخی شوخی مارنے والی لڑکی شوخی مارنے والی لڑکی mandate میں نے چاہیہا ہے نے جے دcience شوخی مارنے والی لڑکی بلکہ لیتی ہی تو پٹا سیلے ایسے کر لیتے ہیں نہیں 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 کیار کیا ہے سیلی سیلی اگر اصل میں سیلی نے دھوٹی کیوں دھوٹی والی سیلی دیکھیں شرارہ بن گیا ہے سیلی اچھلی کاموں کی کی ہے سیلی اچھلی جی مریت کے کی سیلی ہے جی سارا ہاں تو کیا کہہ رہی ہے کیسا ہے میرا نئے اڈریس دیکھو مامو کی سوڈی پھڑی ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے لیکن تم نے میرے جوتے نہیں دیکھے مہنگے والے ہیں اچھے لگے بہت مہنگے والے ہیں مہنگے والے ہیں بہت مہنگے والے ہیں اچھے لگے تم نے یہ دیکھے تمہارے اچھے نہیں ہے میرے اپنے ہیں مہنگے والے نہیں ہیں ہاں مصلا جوتے مہنگے والے کتنا کا سوٹ لیا ہے تم نے دس ہزار کا دس ہزار کا اوہ دس ہزار کا سوٹ اور تیس روپے کا شوارما ہاں ہاں شوارما کے ساتھ دیر رہا تھا میں نے تمہیں لیبرٹی بیچکن سے آگا ڈالنا ہاں ہاں اہہ میں نے میں تعالی ٹھیکس کے ساتھ امیٰ کرنے ہاں ہاں تم پتا ہے؟ بادس تمہارے لئے لائیں مجھے دے دوں جب میرا رشتہ دیکھنے آئے تھے تو وہ لے کے آئے تھے کب ہے؟ ایک مہینہ پہلے اس پہ کیا لگا کے لائے ساشو بھی تو ایک پرشا ہے لیمو کھانا چاہیے بیلی ایک لیمو جو اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے فیٹس نہیں ہوتے آپ کے فیٹس ملیو جو بہت مہربانی چاندرال بہت شکریہ شکریہ اکیو حیث حیث شکریہ ہمتے ہیں ہم سکرامہ ہوتے ہیں ہم ہوتے 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 اللہ حافظ کہیں لیکن ساتھ 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 جاتے جاتے اپنی خوبصورتی کی کچھ چیزیں شیئر کرتی جاؤں اچھا what to do what do you use دیکھیں سب سے زیادہ چہرے کیریز اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے آپ جو بھی پھل کھا رہے ہیں اس کا چلکا ہم پھیک دیتے ہیں اگر آپ پیگمنٹیشن کے لیے کے لیے کا چلکا بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کے چلکے کو اپنے شکل پر آپ لگاتے ہو ہاں لگا لیتا ہے تین بھی تر جاتا ہے اس سے تو اس کے لیے تین ہوئی ہے آپ کے لیے کے چلکے کو اپنے شکل پر یہ ہوتا ہے اور اسے اتار دیں مو دھولے اپنا اور پیچ بڑا اچھا ہوتا ہے چکل کے لیے آپ اپنے چہرے پر لگا کے چھوڑ دیں ہارو دھولے لگا کے چھوڑ دیں اور میں سب سے زیادہ اپنے چہرے پر ملائی لگاتے ہوں دودھ کی ملائی دودھ کی ملائی لیکن وہ ملائی پھر دودھ بھی دودھ کی ملائی لے کے اپنے لگا دیں ایک تو وہ آپ کے ٹون کو بھی تھوڑا ہمارے ہیں جس سے آپ کو گورا ہونے کا بڑا شاک ہوتا ہے تو آپ کا جو بھی سکن جو آپ کا اصل رنگ ہوگا وہ اس کو بھاہر نکال دے گا وہ آپ کو گورا نہیں کرے گا لیکن ہم فرش ہو جائیں گے فرش ہو جائیں گے اس سے سکن بڑی اچھی ہو جاتے ہیں اور بہت گلو آتا ہے آپ کی سکن پر بلکل سہی تینکیو بیری مچ سارا تینکیو بیری مچ لیکن سارا جتنا خوبصورت دکھنے کے لیے مرا خالی ہے سارا جتنا خوبصورت دل ہونا بھی بہت زروریی ہے کیونکہ ان چہرا جو ہے وہ آپ کے دل کا آئینہ ہے اگر آپ کا دل ساف نہیں ہے خوبصورت نہیں ہے آپ کا چہرا کبھی خوبصورت نہیں دیکھ سکتا اس کا اکسن اچھا نہیں ہوگا سوہ اندرہ شکر ہماری سارا خان میرے بے وفا اللہ کے لئے زندگی میں آپ کو کبھی بے وفائی نہ ملیں تینکیو فر بینگ پارٹنف شو تینکیو تینکیو ہم لیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ آپ کی ہر سو خوشگوار ہو ہر خوشگوار سکتا انجان بخیرہ ہو ملیں گے انشاءاللہ کل پر اس وقت کلیے اللہ حافظ